بلکل ہمارا یہی آرگومنٹ تھا اور آپ یہ فنڈیمنٹل رائٹس کا معاملہ ہے یہاں پر کنیڈیٹس کو اور پلاس تو ان کے بکلا ہیں تو ان کے دران ان کو باہر تھروگ کیا گیا ہے پولیس پہ استعمال کیا گیا ہے انتظامیاں پہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ بقاعدہ جو ایک فیڈ جو قسم کی جو پروسیجرز ہیں ان کو ڈاپ نہیں کیا گیا اور مینڈٹ کا معاملہ ہے لگوں کی مینڈٹ کیا ہے اور ان کی امانت کا معاملہ ہے اس فالے سے اس کو ایک لم سے ایسے درست نہیں کیا جا سکتا آروز پہلے ہی کیا اور پرس یہ ہی استعداد کیونا ہے کہ اس کو حول کیا جائے رزرلز کو حول کیا جائے تاکہ جو آروز کے جو جو پنسولیڈیٹڈیٹر رزرلز ہیں ان کو جو ہے وہ واہ یہاں پر رکا جائے اور دیریکشن دی جائے لیکشن کمیشن کو کہ انٹل انلیس یہ ان کی فارم 45 کے مطابق ان کی جو کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تو اس وقت تک جانا الیکشن کے دور جڑ کو رکھا ہے سر جی یہ بتائیے گا چونکہ الیکشن کمیشن کے بکلا کا یہ بھی اتراستہ کہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ سے رجول نہیں کیا جا سکتا آپ لوگوں نے کیا الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست دائر کیئے جی بالکل ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے اور پلس یہ کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا ہمیں مطلب آرو کو جو کہ ڈیوٹی باؤنگ ہے اور جس کو قانون کہتا ہے کہ وہ ادم مجود کی میں ریلٹ نہ ہی تیار کرے گا نہ ہی فارم 45 وہ نمس کرے گا نہ ہی وہ جو ہے فارم 47 اور فارم 49 سر آپ نے الیکشن کمیشن میں درخواست کب دائر کی ہے جی ہم نے تمام جو ہمارے ساتھی ہیں رفقہ ہیں ہم نے تل کی تھی اور ترکیوں نے اسے پہلے کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ جو ایک یہ جو ایک بفر جو زون ہے جو جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سٹے دے جو جو ریلٹس جاری کی ہیں اور اس پر جو ہے ہمیں پروپر جو دیریکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے کہ جب تک فارم 45 کے مطابق آپ کیلکولیٹ نہیں کر لیتے تب تک آپ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے کیونکہ مجود کی میں فارم 45 کو کاؤنٹ ہو اور جو ریلٹ آئے اس کے مطابق ریلٹ دیکھیں یہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن جو ہے اس سے ریلٹ نہیں ملے گا تو ہم ادلیہ کے پاس جائیں گے ریلٹس نہیں ملے گا تو پھر اوبیسلی ہم الیکشنز میں جائیں گے اور عوام کے پاس ہم اپنی فیلے کے لیے اب عوام نے فیصلہ دے دیا ہے ہمارے حق میں عوام نے تو فیصلہ دیا ہے میں نے کیا فیصلہ دیا ہے میں نے کوئی نا عوام نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن مینڈٹ چوری کر لیا ہے پھر اور اب ہی ہے کہ اس کا رلیف دینے کے لیے ہم عدلیہ سے رجوع کر رہے ہیں کیا بار بار عوام ایسے باہر آئے گی آپ کے لیے پہلے بورٹ آ لے گی عوام کے حقوق کے حفظ کے لیے ہم یہاں پر مکلا جو ہیں ہمارے جو مکلا ہے یہاں پر کھڑے ہیں تاکہ ان کی امانت جو ہے ان کے جو بورٹ کاسٹ کیا ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے اسی جنگ کے لیے ہم یہاں پر یہاں پر لڑ رہے ہیں ہم اپنا پورا ہر فورم اگزانسٹ کریں گے اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ ازاد میڈواران جو ہیں ان کے اپنا کلی کوشک سہولی ہے تداری سا مترک ہیں نواشی سا مترک ہیں شباشی سا مترک ہیں کس طرح تحفظ کریں گے اپنے کینڈیٹوں کا کیا کیا ہے پی ٹی ای بولی بھی لگنا شروع ہو گئی ہے یہی ایک عمران خان کی اور ہماری سب کی یہی جنگ ہے کہ ہم جو لوگوں کو جو خریدہ جاتا ہے سیل پرچیز ہوتی ہے یہ وہی سیاست چھانگا مانگا سیاست بریف کے سیاست اور جو نواز شریف اور آسل زرداری جو ہیں یہ اس کے وہ کر رہے ہیں ہارسٹیڈیٹی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تو پہلے ہی جو جب عدب اعتماد ہی تھی اس وقت بھی عمران خان کو کہا گیا تھا کہ اس طرح سے آپ مرسل پیٹھیں جو لوگ چھوڑ گئے ہیں مجھے جو انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہی ہیں ان کا نہ عوام میں کوئی پلیس ہے نہ میرے پاس کوئی پلیس ہے لہذا جو جو جائے گا وہ عوام میں بھی گندہ ہوگا اور پارٹیز میں بھی گندہ ہوگا اور ان کو ظاہر ان کے گھراؤ بھی ہوگا جو ہمارے ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ سب انٹیکٹ ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی ایک دو واقعات ہوئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیونکہ عوام کا منڈیٹ عمران خان کو ملے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہالڈی سب کو یہ فیکٹس کا پتہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ نشانوں سے لڑ رہے تھے اور عوام نے عمران خان کو بول دی تو اب یہ تو اوپن سیکرٹ ہے اس میں تو اب زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے منڈیٹ عمران خان کو ملے چاہیے اس کے کوئی بھی نشان ہو اس کے سر شکریہ